ایڈن ٹوٹھ کے پہلے موضوع مسلمانوں کی تعداد ایک عرب تیس کروڑ ہے چھپن اسلامی ممالک قدرتی ذخائر کے حساب سے مثال علاقہ ہیں یہاں نہ افرادی قوت کی کمی ہیں اور نہ ہی وسائل کی پھر مسلمان آج دنیا میں ظلیل و قوار کیوں ہو رہے ہیں یہ وہ سوال ہے جو آج ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اکثر گنجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس سوال کا جواب ایک ایسی حدیث میں دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی زمانوں کے بارے میں کوئی اور پیشگوئی نہ بھی فرماتے تو تنہا یہ حدیث خاتب النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و صداقت کی گواہی دینے کو کافی تھی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح پیالے پر یعنی کھانے پر دعوت دی جاتی ہیں ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس زمانے میں بہت کسرت سے ہوگے لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کورے کبار کی طرح ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روح نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں بہن ڈال دے گا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بہن کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت اس حدیث کے تناظر میں آج کی دنیا کا جائزہ لیں جہاں ایک عرب تیس کروڑ مسلمان دنیا کے بہترین حصے کے مالک اور ہر طرح کے وافر وسائل کے باوجود کس طرح کفار کے لیے ایک لذیذ ڈش بن کے رہ گئے ہیں اور کس طرح اس لقمہ تر کو کھانے کے لیے کفار ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں افغانستان اور عرب کے بعد دستر فان پر سجد دیگر مسلمان ممالک کی ڈشوں پر ان کی نظریں جمع ہیں اور ہمارا حال حدیث کے این مطابق سیلاک کے پانی کی سطح پر کروڑوں تنکوں جیسا ہے جو بیتے چلے آ رہے ہیں لیکن بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی اور سیلاک کا پانی جہاں چاہے انہیں پھینک دیتا ہے جس امت مسلمہ کی حیبت اور روب سے پہاڑ رائی بن جائے کرتے تھے آج کفر کی دنیا کے منصوبہ ساز جب اس امت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ مکھی اور مچھنوں کی بات کر رہے ہیں پچھلے نشست میں امام مہدی کے آخری مجدد ہونے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب مسلمانوں میں افتراق و انتشار حد سے بڑھ جاتا ہے اور دین میں باطل اقائد و عامال گھس آتے ہیں تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہر صدی میں مجدد بنا کے بھیجتا ہے چنانچہ امام مہدی کا ظہور بھی ایسے یہ حالات میں ہوگا جب مسلمان غیر مسلموں کے ظلم و جور سے پریشان ہو کر کسی نجات جہندہ کی تلاش میں بے چین ہوں گے یہ بھی ذکر ہوا تھا پچھنی محفل میں کہ ہر مجدون کی جنگ کے بعد جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی عیسائی یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ مل کر کسی مشترکہ نامعلوم دشمن کے خلاف لڑیں گے اس کے بعد دونوں کا محایدہ ختم ہو جائے گا اور پھر اہل روم نو مہینے میں خفیہ طور پر ہمارے خلاف لشفر جمع کریں گے اسی جھنڈوں تلے جمع اس فوج میں ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے اور یہی ظہور امام مہدی کا وقت ہوگا اسے دوران خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی اختلاف کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ چلے جائیں گے جہاں تباہ پہ کعبہ کے دوران ان کے ہاتھ پر پیچانے جانے کے بعد بیٹھ کر جائے گی اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کو ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا جو ہی لشکر زمین میں دھسے گا امام مہدی کا چرچہ ہوگا ان کا نام بلند ہو جائے گا اور مشرق و مغرب سے بیعت کرنے والوں کے وقت ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدد کا وعدہ کریں گے اور ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا فتح یا شہدت اور تب امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے جن کے بارے میں صحیح احادیث ہمیں یہ خبر دیتی ہیں عضر نافع بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پہ چڑھائی کرو گے اللہ تمہیں فتح دے گا پہلے لشکر کے دھرس جانے کے بعد امام مہدی سے لڑنے والا پہلا لشکر یہی جزیرہ عرب کے مسلمانوں کا لشکر ہوگا ایک روایت کے مطابق صوفیانی نامی قریش کا ایک شخص اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا اور اس کے لیے وہ اپنے ننیال بنو قلب سے مدد لے گا اس شخص کے بارے میں ایک حدیث تفسیر یوں دیتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دمشق سے برامد ہوگا جو کہ صوفیانی کہلائے گا اس کی تقلیت کرنے والوں کی اکثریت بنو قلب سے ہوگی میں یہاں یہ وزادہ چلوں کہ بنو قلب شام اور عراق کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع اور عیس قدیم عرب قبیلہ ہے صحابی رسول حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا صوفیانی کے اس لشکر کو امام مہدی کے ہاتھوں شکرست فاش ہوگی اس شخص کو صوفیانی کہہ کر اس لیے پکارا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق ابو صوفیان کے خاندان سے ہوگا امام مہدی کی دوسری جنگ صحیح مسلم میں حضرت نافع بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق فارس یعنی ایران میں ہوگی اور اس کے بعد امام مہدی روم پر حملہ ور ہوں گے اہل روم کی اسی جنگ کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ یہ ایک بڑا پوریز مارکہ ہوگا پہلے بیان ہو چکا اور اس میں مدد مقابل اسی جھنڈوں تلے فوج ہوگی اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے اس مارکہ کی تصویر صحیح مسلم میں یوں بیان ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر آماک یا دابق نہ پہنچ جائے ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا جو زمانے کے بہترین لوگوں پر